اگر آپ کی گردن پر کالاپن ہے گردن پر میل کچیل گندگی جمع ہو گئی ہے ہاتھ پیروں کا کلر ڈل پڑ گیا ہے نکلز ڈارک ہو گئے ہیں انڈر آمز میں کالاپن آ گیا ہے تو یہ آج کی ریمیڈی آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے آج کی ریمیڈی میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ اپنی گردن کی اپنے ہاتھ پیروں کی صفائی کر سکتے ہیں انڈر آمز کی ڈارکنس کو ریموو کر سکتے ہیں ساتھ ہی جو یہ گردن پر لائنیں پڑ جاتی ہیں یہ بھی آپ کا مسئلہ مکمل طور پر سولف ہو جائے گا اکثر یہ لائنیں ایج کی وجہ سے ہوتی ہیں جب انسان ایج کرتا ہے تو گردن پر لائنز پڑ جاتی ہیں کیونکہ گردن کی اسکن ڈھیلی ہو جاتی ہے لیکن بعض زفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی ایج نہیں ہوتی اس کے باوجود گردن پر لائنیں پڑنی رکھتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے موبائل فونز کا زیادہ استعمال جب گردن جھکا کے ہم موبائل فونز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو گردن پر لائنیں جلدی پڑنے لگتی ہیں جنہیں ٹیک نیک کہا جاتا ہے تو ان لائنوں کو ریموو کرنے کے لیے بھی آج کی ریمیڈی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے گردن کو ہاتھ پیروں کو وائچٹرائز کرے گی نرم ملائم چمکدار بنا دے گی اسلام علیکم ایوری ون آج کی ریمیڈی آپ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو فل واش کیجئے گا اپنے لئے بنائیے گا یہ ریمیڈی آپ کے ہاتھ پیروں کے گردن کے کلر کو ساف کرے گی ملکوچیل گندگی کو مکمل طور پر ساف کر دے گی ساتھ ہی یہ جو لائنز بن جاتی ہیں یہ پرابلم بھی آپ کا سولف ہو جائے گا گردن ہاتھ پیروں پر فائن لائنز کو مکمل طور پر ختم کر دے گی اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ لے لیجے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ویزلین اسکن کو نرم ملائم چمکدار بنانے کے لیے ویزلین بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے ڈیپ ہائیڈریشن پروائیڈ کرتی ہے فائن لائن رنکلز کو ریموف کرتی ہے اب اس میں آپ شامل کر دیں گے تھوڑا سا ٹوٹ پیسٹ دیکھیں جس برینڈ کا بھی آپ کے پاس ٹوٹ پیسٹ موجود ہو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تقریبا ہاف ٹی سپون کے برابر آپ اس میں ٹوٹ پیسٹ شامل کر دیں گے اب اس میں آپ شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کے قریب شیمپو جو شیمپو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ یہاں پر شامل کر لیجے ٹوٹ پیسٹ اور شیمپو یہ دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں ہمارے اسکن کو صاف کرنے کے لیے ڈیپ کلین کرنے کے لیے جتنی بھی میل کچیل گندگی ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتی ہیں کسی قسم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ریمیڈی ہم اپنے فیس پہ نہیں یوز کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنی گردن پر ہاتھ پیروں پر باقی باڈی پارٹس پر یوز کر رہے ہیں تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو شیمپو اور ٹوٹ پیسٹ یوز کرنے سے اس ریمیڈی میں میں نے ویزین کا استعمال اس لیے کیا ہے کیونکہ شیمپو اور ٹوٹ پیسٹ لگانے کے بعد آپ کے سکن ڈرائے نہیں ہوگی آپ کے سکن پر خشکی نہیں آئے گی بہت اچھی طرح سے آپ کے سکن کلین ہو جائے گی میل کچیل گندگی صاف ہو جائے گی لیکن ویزین کے ہونے سے آپ کے سکن پر ڈرائنس بلکل بھی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے سکن بہت زیادہ نرم ملائم اور چمکدار ہو جائے گی بلکل سوفٹ ہو جائے گی کیونکہ اس کے آپ کے دیپ ہائیڈریٹ ہو جائے گی اب اس میں آپ شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون چاول کا آٹا چاول کا آٹا جو بہت زبردست ایکسپولیٹر ہوتا ہے ہماری سکن کے لیے جتنی بھی دیڈ سکن ہوگی اس کو ایکسپولیٹ کر دے گا جب تک ہماری دیڈ سکن ریموو نہیں ہوتی تب تک اندر سے ہماری صاف سکن نہیں نکلتی اور چاول کا آٹا دیڈ سکن کو ریموو کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ بد ہے رنگت کو بھی صاف کرتا ہے سکن کو نرم ملائم چمکدار بناتا ہے سکن کو ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے بہت زیادہ آپ کے سکن سوفٹ اور سپل ہو جاتی ہے جب آپ چاول کے آٹے کا استعمال کرتے ہیں اب ان سب چیزوں کو آپ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اپنی گردن پر اپنے ہاتھ پیرو پر اور جس بھی باڈی پارٹ پر آپ چاہیں مساج کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کے سکن میں ایبزورب ہو جائیں پانچ سے آٹھ منٹ اس سے مساج کرنے کے بعد کم از کم پندرہ سے بیس منٹ آپ اس کو لگے رہنے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ اس کو واش آف کر دیں گے نارمل وارٹر سے اوپر سے کوئی سابن کوئی فیس واش دوبارہ یوز نہیں کریں گے بس خالی سادے پانی سے آپ اس کو واش آف کر دیں گے واش کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انسٹنٹ گلو آئے گا جتنی بھی میل کچیل گندگی ہوگی وہ بلکل صاف ہو جائے گی ویک میں کم از کم تین بار آپ اس کو ریگلر استعمال کرتے رہیں تو آپ کے ہاتھ پیر آپ کی گردن بلکل صاف ستری چمکدار رہے گی رنگت بھی صاف ہوتی رہے گی جب آپ اس کا ریگلر استعمال کریں گے کسی بھی پارٹی فنکشن میں جانے سے پہلے مہنگے مہنگے میری کیور پیڈی کیور کرواتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ ریمیڈی استعمال کریں بلکل فری آف کاؤسٹ ہے ساری چیزیں گھر پر مل جائیں گی آپ کو بس اس کو بنائیں لگائیں اور دیکھیں آپ کے سکن کتنی زیادہ چمکنے لگے گی اور چتنی بھی میل ہماری گردن پر جم جاتا ہے وہ مکمل طور پر صاف ہو جائے گا تو اس ریمیڈی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو بھی فیڈبیک ہو آکے کمنٹ سیشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے رکھے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہو پی نیکس ویڈیو میں پل دن سٹے سیف سٹے ہیلدی اللہ حافظ